جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے فشامدید کہتے ہیں ہم ٹرائم سین کی اور فرانزک لیپس کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی سلمان گنی صاحب بتا چکے ہیں کوٹ کر چکے ہیں کل کی حوالے سے کل جو ہمارے دنیا میڈیا گروپ کے اوپر ریپورٹنگ نشد ہوتی رہی ہے اس کے حوالے سے ڈی جی صاحب کو جو ڈی جی فرانزک ہیں ان کو ہم لائن پہ لے چکے انہوں نے کہا ڈاکٹر محمد اشرف تاہیر صاحب کے کل تک فرانزک ٹیم کے ساتھ کسی نے حکومتی سطح پر یا پھر پولیس کے سطح پر کسی نے فرانزک دپارٹمنٹ سے رابطہ نہیں کیا ہم یہاں پہ پوچھنا چاہ رہے فیصل حیاء جببانہ صاحب فرانزک کی کیا اہمیت ہے فرانزک جو ہے وہ آپ کے تمام معاملات نا صرف آپ یہ کہلیں کہ پچاس فیسد بلکہ ستر اسی فیسد تک فرانزک ٹیم حل کر دیتی ہے اتنے سنسیر تھے تو فرانزک کا سہارہ کیوں نہیں لیا گیا کرائیم سین کو کیوں کلیئر کر دیا گیا دیکھیں میں اس کا کوئی ایکسپرٹ تو نہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کروں یا اس پہ بحث کروں لیکن جو میرا اپنا نکتہ نظر ہے یہ پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ جس طرح باجوا صاحب بات کر رہے تھے دیکھیں فرانزک لیب کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے سامنے فیکس نہیں ہوتے جو ویڈیوز ویرل ہوئی ہیں اور ویڈیوز موقع پہ بنی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی اس مسئلے میں اس کو جسٹیفیکیشن میں کوئی ایسا اشی رہ گئی ہے یعنی کہ آپ کی CTD نے دہشت گردی کرتی میرا موقع بڑا کلیر ہے صرف ایکس کلیر تھے یعنی آپ کی CTD نے دہشت گردی کرتی مجھت گردی کرتی جب مشارت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سو فیصد اپریشن صحیح تھا پھر وہ کیا بات ہے پھر اس کا جو آپ دیں آج ہی راجب مشارت صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر پھر دوبارہ انہوں نے دھو رہا ہے کہ یہ اپریشن سو فیصد صحیح تھا گول صاحب میں گزارش کروں یہ ایڈ میٹڈ فیکٹ ہے کہ پولیس کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اندر سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی مکتولین نے کوئی فائرنگ نہیں کی ایڈ میٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کی گنیں استعمال ہوئی ہیں انہوں نے بقیدہ رپورٹ دیا کہ میری گن سے اتنے اتنے فائر ہوئے ہیں جو پولیس آفتادان چھے پکڑے ہیں انہوں نے لکھ کے دیا کہ میری گن سے اتنے ہوئے ہیں میری گن سے اتنے فائر ہوئے ہیں پہل دن تو ہواکار کا پھر دیشت کرتا ہوں جب آپ کے پاس دیریکٹ ایوڈنس ہو یہ سب کانٹر ایوڈنس ہوتی ہے یہ سپورٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے لیکن جب ڈائریکٹ ایوڈنس موجود ہو جس میں فرق ہوئی نہ ہو جس میں تضاد کوئی نہ ہو یہاں تا کانٹر فائرنگ تو ہوئی نہیں یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اب فائرنگ کرنے والے صرف پولیس والے ہیں یہ انہی کے خوال ہیں تو پھر دیشت گرڈ کیوں کہہ دیا پہلے روز دیکھیں ہر کیس کی تہمیت ہے جو بلائن سبائی وقتی اکلاعات پواہ چودری صاحب آتے ہیں کبھر دیکھیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے دیشت گرڈ پکڑ لیے سی ڈیڈی نے بہت اچھی کاربائی کر لی سمی کامیاں بھی عزت ہے جو بلائنگ مرڈر ہوتے ہیں جو بلائنگ مرڈر ہوتے ہیں سب تشب بلائنگ مرڈر ہوتے ہیں ان میں فرانزہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ بلائنگ مرڈر نہیں ہے جس کے کئی فلمیں بن چکی ہیں سب کچھ آ چکا ہے لوگ شناخت ہو چکے ہیں مارنے والے گولیاں پکڑے جا چکے ہیں اور مثلا ان کے تھیار کرنے میں لے جا چکے ہیں اور ان کو سپیرے میں ادالوں کے گھنٹرے میں لائے جائے گا بتاکرین نے میٹرو کا جو ٹریک ہے وہ بند کر دیا ہے مظاہرین دوبارہ سے مشتہل ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ مشتہل مظاہرین اس لئے باہر نکلے ہیں کہ راجہ بشارت صاحب ابھی ابھی جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں اور انہیں کہا کہ سو فیصد یہ آپریشن ٹھیک ہے جب بھی دہشتگردی کا جو ایک ٹیگ ہے وہ زیشان یا خلیل کی فیملی کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو یہ مظاہرین اس طرح سے منتشر ہوتے ہیں فروز پور روڈ وہی طرح کیسے جام کر دیا جاتا ہے اور ایک مردہ پھر لائیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فروز پور روڈ جام کر دیا گیا ہے مظاہرین مشتہل ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر نکل آئے ہیں فیصل صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ ایک فرانزک ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جب ایک کلیر ہو گئی فٹیجز آ گئی تو فرانزک ٹیم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ جو اہلکار ہیں یہ ٹراؤزرز میں کیا کر رہے تھے دیکھیں فرانزک لائیو کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں بلائنڈ برڈر ہو اس پہ تو کوئی دوسری رہی نہیں اور فرانزک لائیو کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جس طرح مرڈل ٹون میں واقع ہوا تھا مرڈل ٹون میں جو واقع ہوا تھا وہاں فرانزک کی ضرورت تھی صورتحال بڑی مختلف ہے دونہ طرف سے گوھلیا چلی تھی مرڈل ٹون میں پولیس کا موقع یہی تھا مرڈل ٹون میں پولیس کا یہی موقع تھا اور دوسری بات یہی ہے کہ وہاں کتنی عرصے بعد جی ایٹی بنی کہ کس طرح جی ایٹی بنی تھی یہاں پہ جی ایٹی کی طرف یہ بات بنی ہے اور اس کا ریزرڈ کی دیلے میں آیا ہے تو یہ کوئی پوری کلاس کی اور پولیس کا موقع یہی تھا کہ جو گاڑی ہے اس میں بارودی مواد ہے یہاں پہ بھی پولیس کا موقع یہی تھا دیکھیں آج جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں بتائی گئی حتمی رپورٹ آئے گی تو اس میں یہ چیزیں کلیر ہوگی اور یہی ہمارا موقع ہے کہ جب تک جی ایٹی کی حتمی رپورٹ نہیں آتی اس میں کوئی کمنٹس کرنے کی پوزیشن میں لیئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہاں پر آپ کو دہشتگرد مل رہے تھے اور ان کو آپ نے مارا تھا تو آپ پہلی روز فرانزی کراتے ہیں فرانزی کراتے ہیں فرانزی کراتے ہیں پہلے روز اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ نہیں ہوئی پہلے دن آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ دہشتگردیں دیکھیں میرا موقع اور حکومت پنجاب کا موقع بڑا کلیر ہے کہ جب تک فائنل رپورٹ جی ایٹی کی نہیں آتی اس پہ ہم کمنٹس کرنے کی پوزیشن میں نہیں جو ابتدائی رپورٹ آئی اس کے مطابق جو ایکشن ہوا پاکستان کی تاریخ میں ایسا ایکشن نہیں ہوا اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تو فائنل ہو گیا میں تو سمجھتا ہوں اور میری میں بھی میرے اپنے ذاتی جذبات بھی یہ ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سزا دینی چاہیے لیکن جب یہ آئی ٹی کی رپورٹ فائنل آئے گی تو ہر شخص کو اس حوالے سے مطمئن کیا جائے گا حکومت کا موقع بڑا کلیر ہے کہ جن لوگوں کا جتنا کردار ہے ان کو ہر لحاظ سے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اب جو فرانزک ذرائع ہیں اور ہم لوگ نے یہ ٹکٹ چلائے ہیں یہ خبر جو دی ہے ہمارے کرائیم ریپورٹرز نے جو یہ بریک کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فرانزک ذرائع سے ذرائع سے میں بات کر رہی ہوں فرانزک ذرائع نے یہ بولا ہے کہ اگر گاڑی کو اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جاتا ڈیڈ باڈیز وہیں موجود رہتی تو بہت سے حقائق سے پردہ اٹھ سکتا تھا سر میرے خیال میں پردہ بہت سارے حقائق سے اٹھ چکا ہے میرے خیال میں یہ کوئی پوشیدہ واقعہ نہیں ہے چھرے ہم واقعہ ہے اس میں بہت ساری موویز سامنے آ چکی ہے بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں یہ وہ واقعہ نہیں ہے کہ جو رات کی اندیرے میں جس طرح پہلے پولیس مقابل ہوتے رہے اور کرتے رہے اور چلے گئے اور خود نہیں مار کے بندوں کو چلے گئے اور پولیس کی گاڑیوں پہ بھی فائر لگے دیکھیں یہاں پہ نہ تو پولیس پہ فائرنگ ہوئی ہے نہ کچھ ہوئی ہے گورنمنٹ اس بات کو ایڈمیٹ کر رہی ہے اگر ایڈمیٹ کر رہی ہے تو اس کیس کو فیر طریقے سے چلے گئے میں سمجھتا ہوں میں گزر کتا ہوں میں گزر کتا ہوں اس میں جو پولیس افسر پہ لے گئے ہیں میں سائیٹ کیپ انیلیس کو کمجھ نہیں آرہا سلمان صاحب دیکھیں دیکھیں بار بار میں بات کر رہا ہوں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں آپ بار بار جو ایک بات کہہ رہے تھا اس میں کوئی چیز دیکھیں چھپی رہی ہے سلمان صاحب بات سنیئے رینجرز کا ایک واقعہ ہوا کراچی میں وہاں پہ اس کی فوٹیج موجود تھی اور اس کیس کو اس میں سزائے موت ہوئی رینجرز کے افسران کو آپ کو یاد ہوگا اب اس کیس میں بھی یہی ہوگا ان پولیس افسران کو سزائے موت ہوگی میں آپ سے اگر ہی کہتا ہوں اس کیس میں بھی لوگوں کو سزائے موت ہوگی اس لیے کہ دریکٹ ایوڈنس موجود ہے وہاں کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ جنہوں نے بات کہتا ہے پولیس کی طرف سے یہ عمران خان صاحب کو اس کے لیے جواب دے ہونا پڑے گا اور بات یہ کہ صرف معاملہ ایک زشان کا تھا جس کے بارے میں ابھی انہوں نے کہا کہ ہم کل بتائیں گے اور وہ ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہوں چاہیے اور یہ جو ابھی باجو ساہب بارے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اپن ہو گیا حکومتی اداروں نے کنفیون پیدا کی ہے سب سے پہلے آپ نے کہا غوا کا اور پھر آپ نے کہا کہ فائرنگ ہوئی ہے ہم نے نہیں کہا ہے میڈیا نے نہیں کہا یہ خوبت نے کہا ہے اس کے بعد آپ کا ڈپٹرین کمیشنر سائیوال کہتا ہے کہ کوئی آگے سے مضاہبتی فائرنگ نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا دن دیارے اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہوتے ہیں ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مانکے جیسی ہوتی ہے کہ کیا یہ ادارے شترے بے بہار ہو گئے اور ماضی کی قومتوں نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور اگر اس معاملے میں انصاف نہ ہوا اور جو اصل ذمہ داران ہے ان کے خلاف کاروائی نہ ہوئی انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو پھر عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے صحیح ہے فیصل صاحب کل جب میں اس فیملی کے گھر گئی ملی ان سے تو مجھے وہ ننہی عریبہ ہے اس نے یہ بتایا کہ میں اپنی بڑی آپی کی گود میں تھی میرا بھائی میرے والد کی گود میں تھا اور جو میری بڑی بہن ہے مونیوہ اپنی والدہ کی گود میں تھی اور اگرین کریے اس نے یہ بتایا کہ جو جس کو محفوظ کر سکتا تھا اس نے اس کو محفوظ کیا میری بڑی بہن نے مجھے ایک بھی گولی نہیں لگنے دی مجھے سیٹ کے نیچے کر دیا اور میرے اوپر خود جھگ گئی اسی طرح سے والد نے اپنے بیٹے اور والدہ نے اپنی بیٹی کو بچایا اتنی اندادن فائرنگ تھی فیصل صاحب دیکھیں اس واقعہ کے حوالے سے گولی لگی ہے ایک سائٹ پہ گولی لگی ہے دوسری سائٹ سے نکلی ہے اور جو عریبہ بچی ہے اس کے ہاتھ سے اس کے پاپ کے اوپر یہاں سے گولی لگکے پیچھے سے نکلی ہے دیکھیں یہ جو یہ واقعہ ہوئے اس سے تو حکومت اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہی کہ جو چیزیں ہونی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اس پہ تو کوئی کمنٹس ہی نہیں کر رہی دیکھیں فیصل صاحب ایک طریقہ ہوتا ہے دہشتگردی سے نمٹنے کا اور جس واقعہ میں بچے موجود ہوں ان کو کیسے سارے میڈیا میں آپ سوچل میڈیا پہ گوگل کر لیجئے کہ کس طرح سے جو محضب ممالکیں ہیں ان میں اس طرح کے واقعات سے نمٹا جاتا ہے دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا ہے زیادتی کیا اس 302 کو وہ فیس کر رہے ہیں اور حکومت نے مختصر ٹائم میں میں سمجھتا ہوں اتنے مختصر ٹائم میں پاکستان کی طریقہ میں کبھی فیصلہ نہیں ہوا اور جی آئی ٹی کے ابتدائی رپورٹ آج تک نہیں ہے جتنے مختصر ٹائم میں حکومت نے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا ابتدائی قدم جو ہے اور فیصل صاحب آپ جی صاحب عمومت کے بات کر رہے ہیں انہوں نے کس طرح سے جلدبازی کا مظاہرہ کیا یہ ذرا آپ فیصل صاحب آپ بھی دیکھئے ناظرین آپ بھی دیکھئے کل بریفنگ کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپریشن انٹیلیجنس بیس نہیں تھا غلط تھا تو ہم دیں گے آپریشن سو فیصد صحیح تھا آپریشن سو فیصد صحیح تھا سیسل صاحب آپریشن سو فیصد صحیح تھا یعنی سو فیصد ہی وہ بچے دہشتگرد دیکھیں ان کی ڈیٹیل کے لیے میں اس پہ کومنٹس نہیں کرتا لیکن یہ بتانا ضرور سمجھ جو راجہ بشارہ صاحب نے کہا کہ ان کیمرہ اس کی بریفنگ دی جائے گی بریشن سو فیصد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے میں ایک سوال چھوٹا سمجھ کروں ہمارے دونوں معززز گیس نے کہا کہ فرانزک کی ضرورت نہیں ہوتی اب حکومت ہے فرانزک سے جو رجوع کیا ہے آپ کے خیال میں ضرورت ہے میں اگلاش کرتا اب میں آپ کو بتا دوں فرانزک کی اس کیس میں کیا امیت رکھتی ہے اور کیا ہے بات تو سنری تھی ایک تو جو خون مٹی وہاں سے کپڑے ملے ہیں دوسرا جو بلٹ جو اندر رہ گئے ہیں جسم کے اندر وہ بلٹ نکلیں گے وہ دیکھیں گے کس گن سے اس نے میچ کرنا ہے تو لہٰذا آپ نے پہلے کچھ اور کہہ رہے ہیں باقی وہ جو ویپن ہیں جو ویپن استعمال ہوئے ہیں وہاں پہ فائرنگ میں یہ بات تو مانگا کہ فرانزک کی ضرورت ہے اور بھئی اتنی اہمیت نہیں ہے جب ڈریکٹ ایویڈنس ہو بھئی فرانزک کی ضرورت ہوتی ہے بلائنڈ ملڈر ہو شکوکش بات اس کیس میں دیکھئے ہم بھی مضمت کرتے ہیں باقی صاحب آپ نے فرانزک نہیں کر رہے ہم پولیس والوں کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ انتہائی شکوکش بات وہ خود شکوکش بات پیدا کر رہی ہے فرانزک کی کیوں نہیں ضرورت جو بچوں کے کپڑے تھے جو کہ شادی کے اوپر جا رہی تھی فیملی اس کو کہا گیا کہ اس کے اندر جیکٹیں تھی اپنا دہشتگردی کرنے والی جیکٹیں تھی فرانزک لائف کی ضرورت تو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مشیر صاحب نے بار بار اور باجوا صاحب نے بھی مارڈر ٹون واقعے کا ذکر کیا تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ شباز شیف سے لے کر نواز شیف صاحب تک اور خواجہ ساد رفیق سے لے کر پروید رشید صاحب تک کے نام ان کے ہیں اور آج تک ان کے نام جو ہیں وہ خارج نہیں ہوئے اور جی ایٹ نے جو رپورٹ دی اس کے اندر کوئی ذکر شباز شیف صاحب کا نہیں تھا لیکن پھر جی ایٹی قدنوں نے بنا دی تو اس طرح کی اب جی ایٹی پھر یہ بھی بکتے امران خانتہ بھی بکتے اور آپ لو بھی بکتے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیاسی طور پر ہم نے ابھی تک امران خان کا نام نہیں لیا ہم نے ابھی تک جی منسٹر کا نام نہیں لیا لیکن آپ کی بدبختی ہے آپ نے ہمیشہ سیاسی کیس بنانے کوشش کی مارڈر ٹون کے اندر تو دونوں طرف سے آپ دیکھ رہے تھے بدقسمتی سے ہم اس واقعے کو کوئی اچھا نہیں تابیر کریں گے بدقسمتی کی بات ہے نادین وزیراعظم امنان خان نے ماضی میں جب بھی اپنے جلسوں اور جلوسوں میں باتیں کی ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہیں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کو جب پانچ مہینے گزر گئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں جو وادے کیے تھے رہ رہ کر عوام کو وہ یاد آتے ہیں وہ ایک مردہ پھر وادے ہم دہر آئیں گے اور ان کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہاں بیٹھے ہیں انسے لیں گے کہ وہ وادے کیا تھے اور ابھی تک اتنے عرصہ ہو چکا ہے وہ وادوں کے قریب قریب بھی یہ حکومت کیوں نہیں گئی ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے